بسم اللہ الرحمن الرحیم برادری پر سب سے زیادہ ظلم ہوا کسی بھی ملک کے وزیراعظم کو ایسے بلیک میل نہیں کیا جا سکتا اس طرح ہاں ہر کوئی بلیک میل کرے گا دیکھیں ہمارے ملک میں جو ہزارہ کمیونٹی کے لوگ ہیں شاید سب سے زیادہ ظلم ان کے اوپر ہوا ہے ان کو ٹارگٹ کیا گیا اور خاص طور پر پچھلے بیس سال میں نائن الیون کے بعد ان کے اوپر جس طرح کی دہشتگردی کی گئی اور جس طرح کی ظلم کیا گیا قتل کیا گیا ان لوگوں کو کسی اور کمیونٹی کے اوپر اس طرح کا ہمیں پہلے سے آئیڈیا تو تھا کہ یہ جو ہوا ہے مچ کے اندر اور جب یہ ہوا تو میں نے سیدھا اپنے انٹیئر منسٹر کو بھیجا کوئٹا اور انہوں نے بڑی انٹریکشن کیا پھر میں نے اپنے دو فیڈرل منسٹرز کو بھیجا اور ان کو ہزارہ کمیونٹی کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ گورنپن پوری طرح ان کے ساتھ کھڑی ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہے مجھے خاص طور پر پتہ ہے کہ ان کے اوپر کس طرح کی کس طرح کی پیچھے ظلم ہوئے ہیں اور میں نے ان کو اشورٹی دی کہ ہم ان کی ہر قسم کی جو بچارے لوائکین ہیں اب ان کے گھروں میں جو کمانے والے تھے وہ مار دیا انہوں نے تو میں نے ان کو اشورٹی دی کہ ہم ان کو پوری طرح کمپنسیٹ بھی کریں گے ان کا ہم پوری طرح دھیان بھی رکھیں گے تو کل تک سب ڈیمانڈز مان چکے ہیں جو بھی ڈیمانڈز انہوں نے کی ہم سب مان چکے ہیں ان کی ایک ڈیمانڈ ہے کہ جی پرائم منسٹر آئے تو پھر ہم لوگوں لاشوں کو دفنائیں گے میں نے ان کو میسج پوچھا یہ ہے کہ دیکھیں جب سب ڈیمانڈز بھی آپ کی مان لی ہیں تو یہ ڈیمانڈ کرنا کہ ہم دفنائیں گے نہیں جب تک پرائم منسٹر آئے نہ یہ کسی بھی ملک کے پرائم منسٹر کو اس طرح کی بلیک میل نہیں کرتے کیونکہ یہ ایک ملک کا جو پرائم منسٹر تھا ہر کوئی بلیک میل کرے گا پھر سب سے پہلے تو یہ جو ڈاکوں کا ٹولہ ہے کہ جی ہمارے سارے کرپشن کے کیسز معاف کرو نہیں تو ہم گورنمنٹ گرا دیں گے یہ بھی تو ایک بلیک میل چل رہی ہے دھائی سال سے تو اس لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جب ساری ڈیمانڈ بھی مان لی ہیں اور میں نے ان کو کہا ہے کہ جیسی آپ ان کو دفنائیں گے میں کوئٹ آؤں گا مریم نواز نے ہزارہ برادری کے شہدہ کی تدفین کے معاملے پر وزیر آزم عمران خان کے بیان پر انہیں انسانیت سے آری انسان قرار دے دیا کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ ہزارہ برادری کو دلاسہ دینے کے علاوہ ہم اور کربی کیا سکتے ہیں گزشتہ چھے روز سے قوم کی ماں اور بہنیں بے حس شخص کا انتظار کر رہی ہیں عمران خان مظلوموں کی لاشوں کے ساتھ زد لگا کر بیٹھے ہیں متاثرین دست شفقت کے علاوہ وزیر آزم سے کچھ نہیں مانگ رہے جو مناظر میں نے کل دیکھے میرا دل دہل گیا کوئی وہاں پر ایسا وہ جو کان کن شہید ہوئے ہیں میند کشت تھے بچارے کئی سو فٹ کئی سو میٹر زمین کے نیچے جا کے اور کانوں کے اندر جا کر انہوں نے اپنی روزی جس طرح وہ کماتے تھے جس طرح بے دردی سے اور بے رحمانہ طریقے سے جس طرح ان کے گلے کاٹے گئے بہت بڑی ہیومن ٹراجڈی ہے اور جب میں ان کے خاندانوں سے وہاں پر ملی ان کی خواتین سے ملی جو لاشیں اور تابوت اپنے سامنے اپنے پیاروں کے رکھے بیٹھے ہوئے تھے مائیں تھیں بہنیں تھیں بیٹیاں تھیں یا کسی کی ایک گھر کے کئی افراد قتل ہو گئے اور میں یقین کرے وہاں پر ہر خاندان جو ہے وہ غم کی ایک بہت بڑی کہانی ہے اور جو میرے ساتھ گلے لگ کے وہ رو رہی تھیں اور اپنے دکھ وہ بیان کر رہی تھیں بلکل یقین مانے کہ نہ میرے پاس وہ الفاظ ہیں کہ میں بتا سکوں کہ اس وقت میرے جذبات کیا تھے میں نے صبح وہ سٹیٹمنٹ سنا کہ میں بلیک میلنگ میں نہیں آؤں گا اور مجھے کوئی بلیک میل نہیں کر سکتا آپ اپنے مردوں کو دفنائیں تو میں آپ کے پاس واپس ہوں میں رہ نہیں سکی یہ قوم سے بات کیے بغیر میرے پاس تو ابھی بھی وہ الفاظ نہیں ہے کہ میں کہاں سے شروع کروں اس بے حصی اور بے حصی اور جو انسانیت سے آری جو آج باتیں کیے انہوں نے یہ میں کہاں سے شروع کروں اس کے اوپر بات کرنا لیکن بات کرنا بھی ضروری ہے سب سے پہلے یہ کہ آپ کی بہت بڑی ناکامی تھی کہ آپ ہزارہ برادری کے ساتھ یہ ظلم ہوتا آیا ہے اور ان کے لوگوں نے مجھے بتایا کہ ہمارا جو یہاں قبرستان ہے اس میں اب شہیدوں کو دفنانے کی جگہ بھی باقی نہیں رہی دو سے دھائی ہزار ان کے شہداء ہیں آپ جانتے ہیں کہ وہ کمزور طبقہ ہے اس کو سیکیورٹی کی ضرورت ہے ان کی حفاظت کے لیے اقدامات کی ضرورت تھی آپ اس میں فیل ہوئے آپ اس میں ناکام ہوئے آپ ان کو وہ تحفظ فراہم نہیں سانیہ مجھ کے متاثرین کا غم کم نہ ہو سکا کوئیٹا میں مجھ واقع کے خلاف ہزارہ برادری کا لاشوں کے ساتھ دھرنا چھٹے روز بھی جاری جبکہ شہدہ کمیٹی نے دھرنا ختم کرنے سے انکار کر دیا مجھ دیشتگردی کے خلاف ملک بھر کے بڑی شہروں میں اتجاد جاری ہے اہاں مقامات پر دھرنے دیئے گئے ہیں قراجی میں چھبیس مقامات پر جبکہ بند کر دیا گیا ہے جبکہ لاہور میں بھی چار مقامات پر دھرنے دیئے ہوئے ہیں اسلام آباد میں بھی دھرنا دیئے ہوئے لوگ بیٹھے ہیں اسی حوالے سے مزید اپ ڈیٹ لیتے ہیں اسلام آباد سے سردار طیب سے سردار طیب بتائیے گا کہ کیا صورتحال ہے جی میں آپ کو بتا تھا جو اسلام آباد میں مین شرعہ ہے جو ٹکسلا اور پشاور کو جو مین سرک جاتی ہے جی ٹی رو ٹکسلا وہ اس طرح میں مکمل طور پر جام ہے اور کئی گھنٹوں سے مظاہرین نے احسانیہ جو مچ ہوا ہے احسانیہ مچ کے لوہیکین سے زاری جاتی کے لیے جو لوگوں کی بڑی تدات نکل آئی ہے سرکوں پر لوگوں کا ایک مطالبہ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان جائیں وہاں اور جب تک وہ نہیں جائیں گے تو ہم بھی یہ جو مین سرک ہے جی ٹی رو ٹکسلا اس کو مکمل طور پر باندھ رکھیں گے آج جن کو اس کو مکمل طور پر باندھ کر دیا رکھا تھا اور ابھی تک یہ دھرک باندھ ہے اور جو دو گراز سے لوگ ہیں مسافر وہ بھی پھاس کر ریکھ چکے ہیں اور مسافروں نے وہاں دیرے ڈال دیئے ہیں بہت شکریہ آپ کا تمام صورتحال سے اپ ڈیٹ کرنے کے لیے آپ کو بتائیں کہ کوئٹہ میں مچ واقعے کے خلاف ہزارہ برادری کا لاشوں کے ساتھ دھرنا چھٹے روز بھی جاری جبکہ شہدہ کمیٹی نے دھرنا ختم کرنے سے انکار کر دیا مچ دیشت گردی کے خلاف ملک بھر کے بڑے شہروں میں بھی احتجاہ جاری ہے اہم مقامات پر دھرنے دیئے گئے ہیں قرآچی 26 مقامات پر بند ہے جبکہ لاہور میں بھی چار مقامات پر دھرنے دیئے ہوئے ہیں اسلام آباد میں بھی دھرنا دیئے ہوئے لوگ بیتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان کے بڑے شہروں میں اس وقت سانیہ مچ کے متاثرین سے لوگ اظہار ایک جہتی کر رہے ہیں کوئٹہ میں مچ واقع کے خلاف ہزارہ برادری کا لاشوں کے ساتھ دھرنا چھٹے روز جاری ہے اس وقت روح کرتے ہیں شہر قائد کا وہاں کی صورتحال جانتے ہیں ملک منور سے جی ملک منور بتائیے گا کہ شہر قائد میں کیا صورتحال ہے دھرنا دینے والوں کی اور متاثرین کا کیا کہنا ہے لواہیکین کا کیا کہنا ہے جی جواب باکر سانیہ مچ کے جو ہزارہ کے ملک سے الگ رکھنے والے مزدوروں کے بہوانا قتل کے خلاف ابی تجاز کا جی بہرہ ہے وہ ملک کے کونے کونے تک پھیلتا جا رہا ہے اور سانیہ مچ کے جو بے گناہ مزدور جو کہ قتل کر دیئے گئے تو ان کے لواتین نے کچھ مطالبات کیے تو ساتھ مرنے یہ ڈیمانٹ رکھی تھی کہ وزیراعظم خود آئیں مچ کے لوگوں کے پاس لواتین سے ملیں اور ان کے مطالبات خود سنیں اس کے بعد جو ہے جب یہ وزیراعظم نے دو ٹوک واضح طور پر یہ اعلان کیا کہ وہ پہلے تدفین کریں اور بعد میں جو ہے وہ وہاں پہنچیں گے تو اس کے بعد مزید جو ہے مختلف اور مقامات میں شہر قید میں دھرنوں کا جو ہے وہ دہرہ بڑھا بیا گیا ہے کراچی پر نمائے چورنگی پر مرکزی جو دھرنہ ہے وہ دیا گیا ہے مجلس عوازت مسلمین سمیت تمام ملت جعفی طلق رکھنے والی تنظیموں کے نمہندے بھی اور بہت بڑی تعداد ملت جعفی طلق رکھنے والی افراد بھی اور شہری بھی وہاں پر جمع ہے جبکہ اسی طریقے سے کراچی کے تیس مقامات ہیں جن میں نمائے چورنگی کے علاوہ فائل سٹار چورنگی ہے سخیہ سن ناثمہ آباد کا علاقہ ہے پیپس چورنگی ہے اسی طریقے گل بہار کا علاقہ ہے تاور کا علاقہ ہے شہرہ فیصل پر دھرنہ جا گیا ہے جبکہ دوسری طرف ملیر جعفر تیار شاہ فیصل کلونی سمیت گویشہ نے اکبال نیپا چورنگی پر بھی اتجاجی دھرنہ جو ہے وہ دیا گیا ہے یہ کراچی کے تیس مختلف مقامات ہیں جہاں پر اتجاجی دھرنوں کا سلسلہ جاری ہے اور یہ کنٹینیو دھرنے جو ہے وہ گویشہ چار روز سے کراچی شہر میں جاری ہیں اور اس میں جو لوگ اس میں دھرنوں میں شریک ہونے والے افراد ہیں جو لوگین سے ازار جگجتی کر رہے ہیں ان کے تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے جبکہ دھرنوں کا جو دائرہ ہے وہ بھی بڑھتا جا رہا ہے یہ بتائیے گا کہ یہ جتنے بھی متاثرین تھے ان کے اظہاری ایک جہتی کیا جا رہا ہے ہزارہ برادری سے یہ صرف فکہ جعفریہ کہ یہ دیگر سیاسی اور سماجی جماعتوں کے رہنما بھی آ رہے ہیں یہاں پر دھرنوں میں کراچی میں جی اس وقت صرف فکہ جعفریہ سے تعلق نہیں رکھنے والے بلکہ اب تو مختلف مذہب سے تعلق رکھنے والے مختلف سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے رہنما بھی ان دھرنوں میں جو شریک ہو رہے ہیں اور ان لوگین سے زارہ جگجتی کر رہے ہیں اور ساتھ یہ دیمانڈ بھی کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان سے کہ وہ مطلب نہیں کس چیز کی جو ہے وہ تاخیر کر رہے ہیں کہ جب حالات جو ہے وہ کابو سے باہر ہو جائیں گے اور اگر لوگین کے اگر دیمانڈ ہے تو وزیر اعظم کو خود ان سے ملنا چاہیے ان کے زخموں پر نمک پاکستان کے بجائے دازرسی کرنی چاہیے اگر وہ وزیر اعظم پہنچ جاتے تو سارے معاملات جو ہے وہ صلح سکتے ہیں تو یہ مختلف سیاسی جماعتوں کے جو رہنما بھی ہیں دینی مذہبی جماعتوں کے رہنما بھی اس کے علاوہ موزین شہر بھی اب ان دھرنوں میں شریک ہو رہے ہیں اور چاہے وہ رات کا پیر ہو یا دن کا روشنی کا وقت ہو تو مختلف جو عقابرین ہیں ان کی قراب آمد کے سلسلہ جاری رہتا ہے اور وہ ایسانے کے خلاب جو وہ شدید دوران جو غم میں پہ جاتے ہیں وہ ساتھ میں جاتی بھی کر رہے ہیں تو ہمیں آپ کے جواب بات بناتا چلوں کہ ان دھرنوں کی وجہ سے اہلیانے کراچی بھی شدید مشکلات کا شکار ہو رہے ہیں دوسری جانب ٹریفک کا نظام جو وہ کافی دیس نیس ہو چکا ہے دھرنے بہت بڑے مقام مختلف جو میر مقامات ہیں وہاں پر بھی دیے جائے ہیں جس کی وجہ سے ٹریفک کو ڈیوائٹ کرنا انتائی دشوار ہو گیا اور شہری بھی ساتھ ساتھ یہ ڈیمانڈ کرتے نظر آ رہے ہیں کہ حکومت کو فوری طور پر جو ہے وہ ان معاملات پر توجہ دینی چاہیے اور سانیہ مچ کے جو ملاب کا قاتل ہیں ان کو کٹیرے میں لائے ان کو سزائے دی جائے تاکہ ملک منور تمام صورتحال سے تفصیلاً اپ ڈیٹ کرنے کا بہت شکریہ شہر قائد کراچی سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے ملک منور کے وہاں پر تیس مقامات ایسے ہیں جہاں پر ہزارہ برادری سے اظہار ہمدردی کے لیے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں دھرنا دیے بیٹھے ہیں سانیہ مچ کے متاثرین کا کم کم نہ ہو سکا کوئی جان میں مچ واقعے کے خلاف ہزارہ برادری کا لاشوں کے ساتھ دھرنا چھٹے روز بھی جاری ہے جبکہ شہدہ کمیٹی نے دھرنا ختم کرنے سے انکار کر دیا مچ دیشت گردی کے خلاف ملک بھر کے بڑے شہروں میں احتجاج جاری ہے اور یہ احتجاج بھرتا چلا جا رہا ہے اہم مقامات پر دھرنے دیے گئے ہیں کراچی میں تیس مقامات پر جہاں پر دھرنا دیے لوگ بیٹھے ہیں جو ہمیں ملک منور وہاں سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے جبکہ لاہور کی بات کیا جائے تو وہاں پر بھی چار مقامات پر لوگ دھرنے دیے ہوئے بیٹھے ہیں اب رکھ کرتے ہیں پنجاب کے صحبائی دارالحکومت لاہور کا اور اس کی صورتحال جانتے ہیں شویب حاشمی جی شویب حاشمی بتائیے گا کہ کیا صورتحال ہے لاہور میں دھرنا دینے والوں کی جی بالکل ملک بھر کی طرح لاہور میں بھی سانحہ مچ کے خلاف دھرنوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے اور آج جو ہے ان دھرنوں میں اضافہ ہو گیا ہے اس سے قبل جو ہے مال روڑ پر دھرنہ جو ہے گورنر آس کے باہر دیا جارہا تھا لیکن اس کے بعد دھرنے کو جو ہے مزید غصت دیتے ہوئے مزید مقامات جو ہیں ان پر بھی دھرنہ جاری کر دیا گیا ہے اس دھرنے کے مطابق ایک دھرنہ جو ہے وہ ٹھوکر نیاز بے کے علاقے میں دیا جارہا ہے جبکہ امامیہ کلونی شادرہ کے علاقے میں بھی یہ دھرنہ جاری ہے اسی طرح سے چنگی عمر صدو کے قریف روز پر روڑ پر بھی دھرنہ دیا جارہا ہے آپ کو بتاتا چلوں کہ آج جو گورنر آس کے باہر دھرنہ تھا وہاں مسلم دی کے رہنمہ جو ہیں وہ بھی اظہار جگجیتی کے لیے آئے اس کے علاوہ اب سے کچھ دیر قبل میاں نواز شریف کی جانب سے بقاعدہ طور پر ایک ہدایت نامہ جو ہے وہ بھی جاری کیا گیا اور اس میں کارکنوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ دھرنے میں برپور طریقے سے شرکت کریں اور اظہار جگجیتی کریں اس کے ساتھ ہی ساتھ میاں نواز شریف کی جانب سے مزید یہ کہا گیا ہے کہ پی ڈی ایم کا اجلاس پلایا جائے اور تمام پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں جہیں انہیں بھی ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ بھی اس دھرنے میں شرکت کریں اور دھرنہ کے جو شرکہ ہیں ان سے اظہار جگجیتی کریں جبکہ دوسری جانب آپ کو بتاتا چلوں کہ لاہور میں جو دھرنہ دیا جا رہا ہے ان کے شرکہ سے جب ہماری بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ یہ دھرنہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ کوئٹہ میں دھرنہ ختم نہیں ہوتا ان کا یہ کہنا تھا کہ جب تک امران خان دھرنے میں نہیں آتے نہ تو لاشوں کی تنپین کی جائے گی جو لوگ شہید ہوئے ہیں نہ تو انہیں تنپین کیا جائے گا اور نہ یہ دھرنہ ختم ہوگا اگر ایک سے دو روز میں مزید امران خان وہاں نہیں آتے وہ پھر میتوں کے سمیے یہ دھرنہ اسلام آباد میں شفت ہو جائے گا اور اسلام آباد دھرنہ جاری رہے گا صحیح بہت شکریہ شوئے بھاشمی لاہور کی صورتحال سے اپڈیٹ کرنے کے لئے افاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں کہ تدفین ہو جائے تو وزیر آزم کوئٹہ جانے کے لئے تیار ہیں ہزارہ برادری کے مطالبات پر کام شروع کر دیا گیا ہے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے شیخ رشید کا کہنا تھا کہ میتیں سکیستانشی ہیں شہدہ کی تدفین پر مذاقرات ہو رہے ہیں مریم اور بلاول نے ہزارہ برادری کے سامنے اس سیاسی تقریر کی ایک ان کا معاملہ جو ہے وہ نہ میرے اختیار میں ہے وہ بلوچستان گورنمنٹ کا خاتمہ چاہتے ہیں وہ کیسے میں انٹیریئر منسٹر ہو کے باقی ان کے سارے مطالبیں مان لیا گیا ہے اور جی آئی ٹی بن گئی ہے آپ نے بہت اچھا سوال کیا کاشف کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہاں ڈی سی کو ڈی پی او کو ساری انتظامیہ کو مطل کر دیا گیا ہے جو ان کے ڈیمانڈ ہیں ان پر کام کرنا شروع کر دیا گیا ہے صرف بعض لوگ اس کو پولٹیکل ایشو بنانا چاہتے ہیں میتیں سانجی ہیں سب کی جنازے سانجی ہیں سب کے سرکات کا ہو یا پانچ رکات کا ہو یہ بات کا مسئلہ ہے لیکن سانجی ہیں سب میتے اور تدفین کے ساتھ ہی تدفین کے عمل میں ہی پرائیم نیسٹر مام کچھ مزید قبریں اس پرے کے بعد شیبلی فراس نے مرگیم نواز کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ علمیوں پر سیاسی دکان چمکانے سے باز نہ آنے والے انسانیت سے آری ہیں شیبلی فراس نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ انسانیت سے آری اور بے حص وہ ہیں جو علمیوں پر بھی سیاسی دکان چمکانے سے باز نہیں آتے وزیر آزم نے بلیک میلنگ کا لفظ انہی لوگوں کے لیے استعمال کیا جو ہر معاملے پر سیاست کرتے ہیں شیبلی فراس کا کہنا تھا کہ وہ وزیر آزم مظلوموں کے دکھوں میں برابر کے شریک ہیں اور متاثرہ خاندانوں کو انصاف دلانا اپنا اولین فریضہ سمجھتے ہیں ولوچستان کے وزیر داخلہ میر زیادلہ لانگو نے کہا کہ دہشتگردوں سے متعلق اہم معلومات ملی ہیں سانیہ مچ میں ملوث اناصر کے خلاف گھیرہ تنگ کیا جا رہا ہے وزیر داخلہ میر زیادلہ لانگو نے ایک پیام میں کہا کہ سانیہ مچ میں ملوث ملتموں کو جلد از جلد گرفتار کر لیا جائے گا دھرنے کے شرکہ سے اپیل ہے کہ وہ شہدہ کی تدفین کر دیں جبکہ افغان حکومت نے بھی اپنے تین شہریوں کی حوالگی کی درخواست کی ہے میر زیادلہ لانگو کا کہنا تھا مولا بکس چانٹیوں نے کہا کہ وزیراعظم کا ہزارہ برادری پر بلیک میلنگ کا الزام شرمناک ہے امران خان نے ثابت کر دیا کہ وہ کٹ پکلی وزیراعظم ہیں پیپلز پارٹی کے رہنما مولا بکس چانٹیوں نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ عوام کے ووٹوں سے آنے والے وزیراعظم مظلو کے زخموں پر ایسے نمک نہیں چھڑکتے نا جائز نا اہل اور نا لائک سیلیکٹڈ اپنے اقتدار میں رہنے کی تمام جواز گھو چکے ہیں دھرنوں سے اقتدار میں آنے والا کٹ پتلی اب دھرنوں کو بلیک میلنگ قرار دے رہے ہیں مسلم ریقاب کے صدر چودری شجاعت حسین کہتے ہیں کہ عوام کا خیال رکھنے والی حکومتیں ہی دلوں میں بستی ہیں حکومت لوگوں کی مشکلات ختم کرنے کو چیلنج کی طور پر لے چودری شجاعت حسین کہتے ہیں کہ قاروباری طبقہ اپنی منافقہ تائین خود کر رہا ہے جس کا نقصان تنخواہ دار طبقہ کو برداشت کرنا پڑتا ہے نا جائز منافقہ خوروں اور زخیرہ اندوزوں کے خلاف لائے عمل مرتب کیا جائے حکومت صرف اور صرف عوام کے اصل مسائل کو دور کرنے کی طرف توجہ دے غربہ دور کرنے کے لیے شارٹر منصوبے بنایا جائیں فردوس آشی قوان کہتی ہیں کہ کوئٹا میں شہدہ کے لواحقین اپنے پیاروں کی تدفین کرتے ہیں وزیر آزم اسی وقت تازیت کرنے کوئٹا پہنچ جائیں گے پریس کانفرنس کرتے ہوئے فردوس آشی قوان نے کہا کہ لواحقین کے تمام مطالبات مان لیے گئے ہیں ازم پاکستان نے وہاں جانے سے کوئی انکار نہیں کیا وہ جلد جو ہے وہ ان لوحقین سے ملیں گے ان کا ایک مشاورتی کمیٹی پہ مشتمل اور ان کے تحفظات جو ہیں ان کو جس کی انہوں نے نشاندہی کی تھی وزیر آلہ جام کمال چکی ہے کچھ ایسے مطالبات ہیں جس پہ ابھی گفتو شنید جاری ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انسانی جانوں کی کوئی قیمت نہیں ہوتی انسانی جانوں کی کوئی قیمت لگائی نہیں سکتا لیکن جو جائز کمپنسیشن ان شہدہ کی بنتی ہے وہ حکومت ان کو نہ صرف ادا کرے گی بلکہ ہر وہ ممکن قدم جو ان کے زخموں پہ مرم رکھنے کا باعث بنے گا حکومت اسے پیچھے نہیں ہٹے گی اور چونکہ آپ کی علم میں ہوگا کہ یہ میڈیا میں گیارہ افراد کی شہادت کی خبر آ رہی ہے دس لوگ دس شہادتے ہیں اور اس میں جو سات لوگ ہیں وہ افغانی نیشنل ہونے کی وجہ سے تین کے لیے بقاعدہ گورنمنٹ آف افغانستان کا اس درتی کے ساتھ کمٹمنٹ اور رشتہ ہے وہاں کوئٹا کے اندر بیٹھا یا کسی بھی برادری کے اندر موجود جو پاکستانی شہری ہے وہ انہیں اتنا ہی عزیز ہے اور اس کا مفاد اس کی جان اور مال کے تحفظ کو یقینی منانا ہمارے لیے اتنا ہی ضروری ہے لیکن بدقسمتی سے بیرونی آلہکار پاکستان کو ایک دفعہ پھر عدم استحقام کا شکار کرنے کے لیے نکلے ہیں ہم نے بیسیت قوم دہشتگردی کا ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے طالب علم اصامہ ستی کے قتل میں ملوث پانچ اہلکاروں کو پولیس سروس سے برطرف کر دیا گیا اصامہ ستی کے قتل میں ملوث پولیس اہلکاروں کو مسکنڈکٹ اور قصور وار ثابت ہونے پر برطرف کیا گیا اہلکاروں کی برطرفی کا نوٹیفیکشن جاری کر دیا گیا برطرف ہونے والوں میں سب انسپیکٹر افتخار کانسٹیبل مصطفی شکیل مدسر اور سعید شامل ہیں کرونا کے خلاف تمام تر کوششیں تدابیر بے سودھ ہو گئیں وارث چوبیس گھنٹوں میں مزید سنتالس انسانی زندگیاں نکل گیا امواد کی تعداد دس ہزار پانچ سو اٹھاون ہو گئی مزید دو ہزار چار سو پینتیس افراد میں وارث کی تشخیص ہوئی چار لاکھ ستانویں ہزار پانچ سو دس افراد کرونا میں مبتلا ہو چکے چار لاکھ شوون ہزار افراد سی حجاب جبکہ تینتیس ہزار زیر علاج ہیں کرونا سے مزید سنتالس افراد انتقال کر گئے پنچاب میں چار ہزار دو سو اکس سن میں تین ہزار چھس ستر خائبر پختونخواہ میں ایک ہزار ساسو دس بلوچستان میں ایک سو چھاسی گلگت بلتستان میں ایک سو ایک آزاد کشمیر میں دو سو چونتیس اور اسلام آباد میں چار سو چھتیس امواد کرونا کی وجہ سے ہو چکی ہیں دنیا بھر میں کرونا سے ہلاکتوں کی تعداد انیس لاکھ اٹھارہ ہزار ہو گئی مریضوں کی تعداد اٹھارہ کروڑ سے تاسی لاکھ تک جا پہنچی چھے کروڑ سے انتیس لاکھ مریض سے حجاب ہو چکے موزی کرونا وائرس کے وار جاری ہیں امریکہ اور یورپ میں کرونا تحال کنٹرول نہ کیا جا سکا امریکہ میں تین لاکھ چوہتر ہزار برازیل میں دو لاکھ پانچ ہزار بھارت میں ایک لاکھ بچاس ہزار روس میں اکسٹ ہزار جدگیز سعودی عرب میں چھہہزار دو سو اٹھتر امواد ہو چکی ہیں آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کو بہرین کے ایفار بہرین آرڈر سے نواز آ گیا آرمی چیف کی بہرین کے ولی اہد ڈیپٹی سپریم کمانٹر اور وزیر آزم شہزادہ سلمان بن حماد سے ملاقات ہوئی آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے بہرین کا دورہ کیا جہاں بہرین کے ولی اہد ڈیپٹی سپریم کمانٹر اور وزیر آزم شہزادہ سلمان بن حماد سے ملاقات کی آرمی چیف نے فیلڈ مارشل شیخ خلیفہ بن احمد الخلیفہ اور بہرین کی مسلحہ افواج کے سربراہ لیپٹینر جنرل شیخ محمد بن عیسیٰ القلیفہ سے بھی ملاقات کی بہرین دلچسپی کے امور اور دو طرفہ سیکیورٹی اور دفاعی امور پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا وزیر آلہ عثمان بوزار کہتے ہیں کہ پی ٹی ایم والے پاکستان میں انتشار بھیلا کر دشمن کے ایجنڈے کو پورا کرنا چاہتے ہیں اور پوزیشن ذاتی مفادات کا ایجنڈہ لے کر چل رہی ہے وزیر آلہ پنجاب عثمان بوزار نے اپنے بیان میں کہا کہ عمران خان کی قیادت میں پہلی بار صاف اور شفاف پاکستان کی بنیاد رکھی گئی ہے تحریک انصاف کی حکومت پاکستان کی سب سے شفاف حکومت ہے ایڈھائی برس میں حکومت کا ایک بھی سکینڈل سامنے نہیں آیا الزامات کی سیاست کرنے والوں کا کوئی مستقبل نہیں ہے پی ٹی آئی سندھ میں بڑی تبدیلی اپوزیشن لیڈر فردوش شمیم نکوی اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے پارلیمانی لیڈر حلیم عادل شیخ کو اپوزیشن لیڈر بنائے جانے کا امکان ہے غیر اتمنان بخش کارکردگی کراچی میں گیس قلت پر وزیر آزم اور وفاقی کابینہ کے خیلاف بیان اور دیگر شکایات پر فردوش شمیم نکوی سے پی ٹی آئی کی مرقضی قیادت میں استیفہ طلب کیا تھا گزشتہ سال ستمبر میں بھی فردوش شمیم نکوی سے استیفہ طلب کیا گیا تھا تہم ان کی معذرت کے بعد استیفہ قبول نہیں کیا گیا تھا ذرائع کے مطابق سندھ اسمپلی میں پارلیمانی لیڈر پی ٹی آئی حلیم عادل شیخ کو اپوزیشن لیڈر بنائے جانے کا امکان ہے قراجی میں کچھرے سے بجلی بنانے کے منصوبے پر کام شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا پولیسی بنا کر وزیر آلہ سندھ کو پیش کی جائے گی قراجی میں کچھرے سے بجلی بنانے کے منصوبے کو قابل عمل بنانے کے لیے سندھ کے وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ اور وزیر طوانائی امتیاز احمد شیخ کی مشترقہ صدارت میں اجلاس ہوا بتایا گیا کہ قراجی میں روزانہ آٹھ ہزار ٹن کچھرہ پیدا ہوتا ہے جس سے دو سو میکا وارڈ تک بجلی پیدا کی جا سکتی ہے اجلاس میں وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ اور وزیر طوانائی امتیاز احمد شیخ نے کہا قراجی کے کچھرے کو ماحول دوسط طریقے سے ٹھکانے لگایا جا سکتا ہے اور اس کے ساتھ اس سے بجلی بھی حاصل کی جا سکتی ہے اسلام آباد میں انصداد دیشتگردی کی عدالت نے سوشل پیڈیا پر گستاخانہ مواد کی تشریر کے مقدمہ میں تین ملزمان کو سزائے موت سنا دی انصداد دیشتگردی عدالت کے جج راجہ جواد عباس حسن نے محفوظ فیصلہ سنایا عدالت میں ایک ملزم پروفیسر انبار کو دس سال قید اور ایک لاکھ روپے جرمانے کی سزا بھی سنا دی ہے جبکہ دوسری جانب سپریم کورٹ نے حمزہ شہباز زمانت کیس میں ریمارکس دیئے کہ کیس میں جو حقائق سامنے آئے ہیں وہ شرمناک ہیں سپریم کورٹ میں حمزہ شہباز کی درخواست زمانت پر سواد ہوئی سپریم کورٹ نے احتساب عدالت سے جواب تلب کر لیا حمزہ شہباز کا ٹرائل کب تک مقمل ہوگا حمزہ شہباز کے وقیل آزم نظیر تاڑر نے کہا کہ حمزہ شہباز ایک سال سات ماہ سے جیل میں ہیں جسٹس مشیر عالم نے کہا کہ میرٹ پر بات نہ کریں تو بہتر ہے کیس میں جو حقائق سامنے آئے ہیں وہ شرمناک ہیں مسلم ریگ نون کے رہنما کیپٹن ریٹائرڈ محمد زفدر کہتے ہیں کہ شریف خانتان گرفتاریوں سے گھبرانے والا نہیں یہ حکومت ایک دو ماہ میں ختم ہو جائے گی کیپٹن ریٹائرڈ محمد زفدر اشتیال انگیز تقریر اور اداروں کے خلاف بیانات کے قیس میں زلہ کا چہری میں مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش ہوئے ڈیپٹی کمیشنر لاہور کی جانب سے دائر استغاثہ میں جوڈیشل مجسٹریٹ حافظ نفیس کی عدالت میں کیپٹن ریٹائرڈ محمد زفدر نے حاصلی لگوائی فاجل مجسٹریٹ نے پروسیکیوشن کو دلائل کیلئے طلب کر لیا جبکہ کیپٹن ریٹائرڈ محمد زفدر کے وقیل فرہاد شاہ نے کہا کہ ایف آئی آر کے وقت صرف ایک دفعہ سولہ ایم پی او شامل تھی اب ایک سو چوبیس اے اور پانسو چھ بھی دھمکیاں دینے کی ایک دفعات خلاف قانون شامل کر لی گئی ہیں سمات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیپٹن ریٹائرڈ زفدر کا کہنا تھا کہ نیب کو مولانا فلزو رحمان کو نوٹس بھیجنے کی جورت نہیں ہو رہی انہوں نے بتایا کہ میں نے مولانا کا ہاتھ اس لیے چوما تھا کہ انہوں نے ختم نبوت کی بات کی تھی سابق شیرمن سینیٹ رزا روبانی کا کہنا ہے کہ سینیٹ الیکشن سے متعلق دائر صدارتی ریفرنس بد دیانتی پر مبنی ہے ایک بیان میں رزا روبانی کا کہنا تھا کہ وفاقی حکومت ریفرنس کے ذریعے آئین اور پارلیمنٹ کو غیر متعلقہ ظاہر کرنا چاہتی ہے وفاقی حکومت آئینی ترمیم بل کے لیے پارلیمنٹ میں دو تہائی اکثریت حاصل کرنے میں ناکام ہوئی حکومت اب یو ٹرن لے رہی ہے سینیٹ الیکشن آئین کے تاہت نہیں ہوتے لہٰذا آئینی ترمیم درکار ہے جبکہ سابق شیرمن سینیٹ کا مزید کہنا تھا کہ صدر مملکت نے جیسے ججز کے خلاف ریفرنس دائر کیا تھا اسی طرح اپنی سیاسی ایجنڈے کی تکمیل کے لیے سپریم کورٹ کو گمراہ کر رہی ہے مشیر وزیراعظم ڈاکٹر سانیہ نشتر نے کہا ہے کہ ملک بھر میں احساس کفالت پرگیم کے حوالے سے سروی جاری ہے جس کے بعد دائین کیا جائے گا کہ احساس کفالت کے کس پرگیم کا حصہ بن سکتا ہے حکومت ستر لاکھ خاندانوں کو احساس کفالت پرگیم کے مستحقین بنانے کا ارادہ رکھتی ہے سانیہ نشتر کا کہنا تھا کہ احساس کفالت پرگیم ہر قسم کی لسانی نسلی انتیاز سے بالاتر ہوگا خائبر پختونخواہ میں سروی مقامی اساتذہ کے تعاون سے ہو رہا ہے سروی ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے تاہد کیا جاتا رہا ہے ہماری کوشش ہے کہ ہر مستحق کو ہر بینک میں یہ سہولت مہریا کریں معذور افراد اپنا کارڈ نادرہ میں ریجسٹر کرائیں گھروں میں بیٹھ کر سروی نہیں ہوگا احتصاب عدالت نے آمدن سے زائد اساس اجاد کے زمینی ریفرنس میں سابق ڈیجیل ٹی اے آہد چیما پر فرد جرم آید کر دی احتصاب عدالت کے جرج عبدن رزیر شاہدری نے زمینی ریفرنس پر فرد جرم آید کی آہد چیما نے صحت جرم سے انکار کیا سابق ڈیجیل ٹی اے نے نیب کی الزمات کو مسترد کر دیا عدالت نے نیب کی گواہوں کو شہادتوں کیلئے طلب کر لیا احتصاب عدالت نے سماعت تیرہ جنوری تک ملتوی کر دی اور اب موسم کی صورتحال میک میں موسمیات نے ملک کے پیش تڑے علاقوں میں سردی کی شدت برقارات رہنے کی پیش گوئی کر دی پالائی خیبر فختونخواہ اور گلگت بلتستان میں بادل برسنے اور برفباری کا انکان ہے میک میں موسمیات کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خوشک رہے گا پالائی خیبر فختونخواہ شیمالی بلوچستان کشمیر اور گلگت بلتستان شدید سردی کی لپیٹ میں رہیں گے اور اب ٹو دیز انٹرنیشنل ٹرم کے حامیوں کے کیپٹل ہل ہنگامہ آرائی میں نیا موڑ آ گیا ایف بی آئی کو پارلیمنٹ لوجس سے ملنے والے دو پائی بم نصب کرنے والے ملزمان کی تلاش ہنگاموں میں ملووث نوے افراد کو گرفتار کر لیا گیا واشنٹنگ دی سی میں ہونے والے ہنگاموں اور پارلیمنٹ کی امارت میں دور پھوڑ کی تحقیقات جاری ہیں ایف بی آئی پارلیمنٹ لوجس سے ملنے والے دو پائی بموں کے ملزموں کو تلاش کر رہی ہے سیکیورٹی حکام کا کہنا ہے کہ ایک گاڑی میں آگ بکڑنے والے مواد سے بھرا کولر بھی برامد ہوا کیپٹل ہل میں اسلحہ لے جانے اور توڑ پھوڑ کرنے پر نوے افراد کو گرفتار کر لیا گیا نو منتخب امریکی صدر جوباجہ نے کیپٹل ہل پر حلہ بولنے والوں کو دیشت گرد قرار دے دیا کہتے ہیں کہ کیپٹل ہل پر حملہ کرنے کے لیے ٹرمپ نے اشتیال دل آیا امارت پر حلہ بولنے والے دیشت گرد ہیں دوسری جانب ٹرمپ کو ہٹانے کا مطالبہ زور پکڑ گیا سپیکر نینسی پلوسی نے ٹرمپ کا عہدے پر رہنا خطرنا قرار دے دیا کیپٹل ہل میں ہنگامہ آرائی کے بعد صدر ٹرمپ بیگ فوٹ پر چلے گئے نو منتخب امریکی صدر نے ٹرمپ کو ذمہ دار قرار دے دیا جوباجہ نے کہا کہ کیپٹل بیلڈنگ پر حلہ بولنے والے دیشت گرد ہیں ایراک نے امریکی صدر ٹرمپ کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیا ایرانی جرنل قاسم سلمانی اور مہدی المہدس کے قتل کیس میں ٹرمپ کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ایراکی عدالت کے مطابق قاسم سلمانی کو سوچے سمجھے منصوبے کے تحت قتل کیا گیا ایرانی جرنل سلمانی کے قتل سے متعلق ایراک میں تقیقہ جاری ہیں جج نے مہدی المہدس کی بیٹی کا بیان ریکارڈ کرنے کے بعد وارنٹ جاری کیے ایران نے بھی صدر ٹرمپ کی گرفتاری کے لیے انٹرپول میں درخواست دے رکھی ہے امریکی صدر ڈونل ٹرمپ نے کہا کہ ان کی تمام توجہ جو بائیڈن انتظامیہ کو اقتدار سومپنے پر مرکوز ہے اپنے ویڈیو پیغام میں ڈونل ٹرمپ کے قینا تھا کہ پر امن انتقال اقتدار کی اپنی بات پر قائم ہوں امریکہ کی بطور صدر نوائندگی زندگی بھر کے لیے احساس کی بات رہے گی یہ مفاہمت اور امریکیوں کے زخم پر مرہم رکھنے کا وقت ہے ہم سب کو امریکہ کی بہتری کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا کیپٹل ہل پر حامیوں کے حملے نے مایوس کیا برطانوی وزیراعظم بوریس جانسن نے ٹرمپ کی جانب سے فسادات بھڑکانے کی مضمت کی بوریس جانسن کا کہنا تھا کہ ٹرمپ کی احامیوں نے انتخابی نتائج ختم کرنے کے لیے کیپٹل ہل کی امارت پر دھاوہ بولا انہوں نے کہا کہ کیپٹل ہل میں ناپسندیدہ مناظر دیکھنے میں آئے چاہتے ہیں کہ امریکہ میں پر امن اور منظم انداز میں انتقال اقتدار کا عمل مکمل ہو اور اب ٹوڈیز سپورٹس مسلسل نظر انداز فاسٹبالر محمد سمی کا سبر جواب دے گیا کہتے ہیں کہ کراچی کا کریکٹر ہونے کی سزا مل رہی ہے یا پھر شکل اچھی نہیں اس لیے کسی کو پسند رہی قومی فاسٹبالر محمد سمی بھی پاکستان پرکٹ بوٹ کے ناروہ سلوک سے دل برداشتہ ہو کر شفا زبان پر لے آئے کہا دو بار تیز ترین گیند کی مگر خراب مشین کا بہانہ بنا کر تیز گیندوں کو تسلیم نہیں کیا کیا انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ منپسند کھلاریوں کو موقع دیتے ہیں مجھ پر فکسنگ کے الزامات لگائے مگر میں سرخرو ہوا کچھ لوگ سازش کرنے میں لگے ہیں انہوں نے وزیر آزم اور کرکٹ کمیٹی سے بھی اپیل کی قومی کرکٹر کامران اکمل نے کہا کہ سینئر کھلاری ہونے کے ناتے مجھ سے اچھا سلوک نہیں کیا جا رہا قامران اکمل کا کہنا تھا کہ گزشتہ کچھ عرصے سے سینئرز کو ٹیم سے سائٹ لائن کیا جا رہا ہے بی سی بی سینئر کھلاریوں کوئی اہم ذمہ داری دے کر ان سے فائدہ اٹھا سکتا ہے سینئر کرکٹرز کے جانے سے پاکستان کرکٹ کو بہت نقصان ہو رہا ہے قومی کرکٹر کامران اکمل کا کہنا ہے کہ سینئر کھلاریوں کے ساتھ موجود رویہ بلکل ٹھیک نہیں ہے موسیقا 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 موسیقا